خواتین و حضرات کبھی کتابوں میں فول رکھنا کبھی درختوں پہ نام لکھنا کبھی کتابوں میں فول رکھنا کبھی درختوں پہ نام لکھنا ہمیں بھی ہے یاد آج تک وہ نظر سے حرف سلام نہ لکھنا آج کا دن شاید نہ بھولنے والا دن ہو میرے کہنے کی وجہ کچھ بھی ہو گرز اس بات کی ہے کہ سمجھا جائے کوئی کیا کہہ رہا ہے کیا کہنا چاہتا ہے اور کیا جدانا چاہتا ہے آج کی اس مبارک میفر کا مقصد اپنے کامیس کے بچوں میں ایک انقلاب کی چلاری بننا ہے علم کا نور بننا ہے یہ مقصد ہے اس میفر کا آپ جانتے ہیں کہ دوہزار سال پہلے اسی سرزمین پہ یہ نورسکی ہوا کرتی تھی بودھزم کی جو سب سے بڑی کتاب ملندہ بن ہوا ہے وہ اسی سرزمین پہ لکھی گئی ہے جس کے رہاں ترناک سید تھے جو آج بھی فرانس کی میزم میں موجود ہیں بلکہ سنگیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کشتوار میں سنگیت سنگرہ نام کی ایک کتاب لکھی گئی جو چوری ہوئی اور بمبئی کی منیوں میں آج جو میزمی مکتا ہے کہا جاتا ہے اس کا تعلق کشتوار کی سرزمین سے برحال کشتوار کی لوگوں نے کبھی اپنی سرزمین کی قدر نہیں کی جو ہمارا سرمایہ تھا جو اساسہ تھا ہوں یہاں سے قائب آیا لیکن پھر بھی وقت میں ایسے ایسے چراب جلایا جن کی روشنی ہماری مسئلہ حسوس کرتی رہیں گے ڈاکٹر محمد شاہ نواز جن کی حوالے سے ہم نے آج بک ریلیز فنکشن رکھا ہے سات آٹھ کتابیں لکھ چکی ہیں ایک دور دراز گاؤں پارٹر سین کا تعلق ہے لوگ کہتے ہیں کہ گاؤں میں علم کا نور نہیں ہے ایسا نہیں ہے نور کہیں بھی پیدا ہو سکتا ہے ڈاکٹر شاہ نواز کے والد محترم شمشدین صاحب بھی ہمارے یہاں ہمارے سامنے تشریف فرمائے جو پیشے سے ٹیچر رہے ہیں پارٹر کے لوگوں کو پڑھ آیا ہے ایک ٹیچر جو ہے اس کی محنت ہمیشہ رہے ملاتی ہے یہاں پہ جتنا بھی سٹاف ان کے پیرنس ٹیچر ہی رہے ہیں وقت پاکی دہلیز پہ محبتوں کے چراغ چلانے والے لوگ ہمیشہ کامیاب رہتے ہیں شاہ نواز کے بارے میں میں زیادہ کچھ نہیں کہوں گا ایک رسمی طور پہ اتنا کہوں گا کی آج رسمِ رونمائی ہیں ان کی کتابوں کی اور ہماری آج کی اس محفل کے مہمانی خصوصی جو ہیں وہ پرنسپ پر جیٹش کیشتوار انجیدت شرمہ جی ہیں اور مہمانِ اعزازی ڈکٹر شاہ نواز صاحب ہیں مہمانِ اعزازی ڈکٹر عطر حسین ایچوری زورجی ڈپارٹمنٹ اور مہمانِ اعزازی ڈکٹر شاہ نواز صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہے شاہ نواز صاحب کے والدہ محترم ہیں اس کے علاوہ میرے کالش کا پورا سٹاپ سب کا استقبال کرتے ہیں میں زیادہ دیر آفرون کے درمیان حائل نہیں رہوں گا پروفیسر یاسین سیلوازہ سے گزارش کروں گا وہ یہاں پہ تشریف لائے دیں اور آتھر کے بارے انٹردکشن پیش 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 پش ş番 آبی آسل شربان صاحب شکریم ہمکم صاحب نیوم لکنکم جمعید ہماری شرماندار موکری کالی شرمانی ایمانی رنسان محبت محمد شانواز محبت 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 Dr. Mohan Shah Nawaz is the eldest son of Mr. Shamsuddin Sheik, a retired government teacher. Shah Nawaz has completed his basic education from Parder. Later, he completed his secondary and higher secondary education from Government Voice High Secondary School, Kishti Ward. He got graduated from this very college, Government Degree College, in the year 2005. Then for higher studies, he moved to Bhopal, Madhya Pradesh and did his Master's Degree and later he pursued his Ph.D. Degree. He has earned his M.Phil Degree in 2010 and Ph.D. in 2016 in the Department of Botany, Savitri Bhai Phule, Pune University, Maharashtra. After his doctoral research, he has served as a lecturer in Botany in this very college, that is J.D.C. Kishti Ward. In 2017, he got selected for a prestigious postdoctoral fellowship sponsored by DST-SARB, Government of India. In 2020, he completed his postdoctoral fellowship. In 2020, he got selected as postdoctoral fellow in South Korea. In 2020, Dr. Mohamed Shahnawaz got selected as Associate Professor in Biofield Institute School of Environment and Safety Engineering, China. Currently, Dr. Mohamed Shahnawaz is working as a lecturer in Botany at Government College for Women Parade on academic arrangement basis. Dr. Mohamed Shahnawaz is a recipient of various fellowship awarded by Savitri Bhai Phule University and University Grants Commission, UGC, Department of Science and Technology, Engineering and Research Board, Government of India. He has served as a referee and editor for a number of international journals. In the year 2019, he has received a Young Scientist Award from VD Gold Professional Association at Vishakhapatnam, India. He has published more than 20 research articles in the peer-reviewed journals and also authored, edited, eight books of his international review. Thank you, Daksha, for being with us. Thank you. Daksha, for being with us. I really feel privileged to appreciate the efforts of Dr. Mohamed Shahnawaz. who is my student also, for being the renowned editor of various books of international review. Today, we are glad to launch two of his recently edited books entitled as Impact of Plastic Waste on Marine Biota and Biotechnological Approaches to Enhance Plant Secondary Metabolites, Recent Trends and Future Prospects. The book, Impact of Plastic Waste on Marine Biota is an excellent contribution to review the fate of the plastic waste cycle and its impact on the inhabitants of the marine biota. This book is generally divided into two main sections, section one, plastic waste cycle and section two, impact of plastic waste on the inhabitants of the marine biota. This book contains excellent 16 chapters contributed by different experts of the field from different parts of the world, including a chapter contributed by myself and by Professor Mohamed Yaseen Sirwal of our college. The second book is biotechnological approaches to enhance plant secondary metabolites, recent trends and future prospects, which is also an excellent edition. It contains ten excellent chapters contributed by various experienced researchers around the globe. In this book, one of the chapters was authored by Dr. Barkat Ali and Dr. Zohor Ahmed, which were earlier faculty members of this college also. Thank you, sir. Thank you. I am an immense player to deliver the vote of thanks for this event. First of all, I am thankful to Almighty, who gives us courage and spirit to arrange this glorified event. I would like to thank our chief guest, Principal Sri Anirudha Sharma, who honored this function with his inspirational thoughts. I would like to thank the guest of honor, Mr. Shamsuddin Sheikh, our staff members and students for making this function as a grand success. Now, I took the opportunity to owe my thanks to Dr. Shainvaaz, alumni of this college, for selecting this college as a platform for release of his valuable books and enrich the library of this college by donating his valuable books. Conducting this book launch ceremony would have been impossible without the zealous efforts of Dr. Atharushan, sir, Dr. Tamkeen, sir, Professor Yasin Sirwal, Professor Romana, ma'am, Professor Akshay, sir, and ma'am Saharish, who have devoted lots of time for this program. Thank you all. I extend my heartful thanks to media persons who have spent time from their busy schedule to cover this event. Once again, I thank one and all present here. Thank you all. Now, two lines. किस्मत की किताब मिला नहीं करती साहब किस्मत की किताब मिला नहीं करती साहब किस्मत तो बनाई जाती हैं किताबे पढ़के. Thank you.